بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کے نامہ چودہ نومبر ہے اور دن ہے سو انوار کا عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ نقصان ان سیاسی جماعتوں کو ہوا جن جماعتوں نے عمران خان کی حکومت میں اقتدار میں رہے جو جماعتیں عمران خان کی حکومت کا حصہ رہی ہیں اور آخری وقت میں کسی کے دباؤں میں آکے کسی کے پریشر میں آکے اس وقت عمران خان کا ساتھ چھوڑا جب قومی سملی میں عمران خان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک پیش ہو گئی تھی ان جماعتوں نے ان آٹھ نو مہینوں کے اندر اتنا نقصان اٹھایا ہے ان جماعتوں نے ان آٹھ نو مہینوں کے اندر اپنا پورا سیاسی کیریئر جو ہے وہ زیرو کر دیا ہے نہ صرف سیاسی جماعتیں بلکہ سیاسی شخصیات بھی علیم خان جانگیر ترین نظیر چوہان یعنی وہ تمام لوگ جو عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر گئے آٹھ نو مہینوں کے اندر ان کے سیاسی معاملات اٹھا کر دیکھ لیجئے وہ ٹکے ٹوکری ہو گئے ہیں جس جس نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا آج اس کی سیاست جو ہے وہ ختم ہوتی جاری ہے اس حوالے سے سب سے زیادہ نقصان ایم کی ام نے اٹھایا جو پاکستان کے بڑی سیاسی جماعت ہے جو ہر حکومت کا حصہ ہوتی ہے عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر سب سے زیادہ نقصان ایم کی ام کو ہوا اسی حوالے سے ایم کی ام نے آج ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے شباز شریف کی حکومت کے اوپر حقیقی معنوں میں قیامت گرہ دی اور یہ بات پہلے دن سے تہتی کہ جتنی اتحادی جماعتیں اس وقت شباز شریف کی حکومت کا حصہ ہیں یہ کسی نہ کسی کے دباؤں میں آکے کسی نہ کسی کے پریشر میں آکے کسی نہ کسی نے فورس فولی زبردستی ان کو شباز شریف کے ساتھ ملایا ہے ادروائز یہ لوگ شباز شریف کے ساتھ اپنی مرضی سے نہیں آئے ان میں سے کوئی ایک جماعت بھی شباز شریف کی حکومت سے الگ ہو جائے گی تو شباز شریف کی حکومت پانچ منٹ نہیں چل سکتی چونکہ دو ووٹوں کے اوپر یہ حکومت قائم ہے اور جب کوئی ایک جماعت اس حکومت سے الہدگی کا فیصلہ کرے گی یہ حکومت گر جائے گی اب دو تین ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر ایمکو ایم نے شباز شریف کی حکومت سے الہدگی کا فیصلہ کر لیا دو دن پہلے میں نے آپ کو خبر بتائی تھی کہ پیپلز پارٹی اور ایمکو ایم یہ چاہتی ہیں یوں تو جتنی بھی اسٹم حکومت کی تحادی جماعتیں ہیں یعنی بارہ تیرہ جماعتیں ہیں یہ ہر جماعت یہ چاہتی ہے کہ نیا آرمی چیف ان کی مرضی سے لگایا جائے یعنی ہر یہ جماعت چاہتی ہے کہ کم از کم شباز شریف اس جماعت سے مشورہ ضرور کرے کہ ہم آرمی چیف کس کو لگائیں اتنی بڑی اپوائنمنٹ پر تمام سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو سٹیک ہولڈر سمجھ رہی ہیں یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس پر شباز شریف کی حکومت کے درمیان شدید اختلافات ہو چکے ہیں ایمکو ایم خود کو شباز شریف کی حکومت سے الگ کرنے جاری یہ ایمکو ایم کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں دو طرح کے مائنسیٹ کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان کے مقتدر اداروں نے طاقتور اداروں نے جو ہے وہ ایمکو ایم کے اندر رکھا ہے تاکہ وقت آنے پر وہ اپنی مرضی کے کوئی ڈیسیزنز کروا سکیں اپنی مرضی سے کسی حکومت کا حصہ بنوا سکیں کسی حکومت سے الگ کروا سکیں اور اس طرح کے لوگ ایمکو ایم کے اندر باقاعدہ موجود ہیں گورنر سندھ جو کامران ٹیسوری صاحب ہیں وہ کیسے پیرا شیوٹ پر جو ہیں وہ سندھ ہاؤس کراچی کے اندر جو ہیں وہ لینڈ کی ہیں ہم سب جانتے ہیں ایک اور سوچ کے لوگ بھی ہیں جو حقیقی طور پر سیاسی شعور رکھتے ہیں سٹڈل کر کر ایمکو ایم میں آئے ہیں وہ لوگ بھی ایمکو ایم کے اندر موجود ہیں ان لوگوں نے اب یہ شدید ترین اختلافات اپنے باقی لوگوں سے کھڑے کر دی ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت کا ساتھ دے کر ہم نے بہت بڑی سیاسی غلطی کر دی ہے یہ پاکستان میں سیاسی طور پر اس ٹائم جو ڈو اینڈ ڈائی والی سیچویشن چل رہی ہے یا آپ صحیح طرف کھڑے ہیں یا آپ غلط طرف کھڑے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو جو جماعت اس ٹائم حکومت کا حصہ ہے یعنی شہباز شریف کی حکومت کا جنہوں نے اس ٹائم ساتھ دیا آئندہ آنے والی حکومتوں میں وہ عمران خان کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے اب ایسا نہیں ہوگا حالیہ انتخابات دیکھ لیجئے حالیہ پاپولیٹی دیکھ لیجئے ایمکی ایم کے اندر سے یہ بات اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کا ساتھ دے کر غلطی کی اور عمران خان کا ساتھ اس ٹائم پر چھوڑ کر غلطی کی جب عمران خان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک قومی سملی میں پیش کی گئی تھی آج اس حوالے سے ایک بہت اہم اجلاس بھی کراچی کے اندر ایمکی ایم کا ہوا ہے جس کے اندر وہ تمام لوگ جو عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر احساس کر رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی شہباز شریف کی حکومت کا ساتھ دے کر غلطی ہو گئی انہوں نے باقاعدہ طور پر شہباز شریف سے رابطہ کیا چونکہ آپ سے کچھ دیر پہلے شہباز شریف واپس اسلام بات پہنچے لندن سے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ حکومت سے خود کو الگ کرنا چاہتے ہیں اس کی ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ یا بیک گراؤنڈ ہے کراچی کے اندر بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا جو زمن انتخابات ہوئے ایمکی ایم کا کیا حال ہوا یعنی ایمکی ایم کے لوگوں کی زمانتیں ضبط ہونے کے قریب تھی یہ حالات ہے کراچی کے اندر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا آج سے پانچ چھ سال پہلے یا دس سال پہلے ایمکی ایم کا کراچی میں یہ حال ہوگا کہ ایمکی ایم کے جو بھی کینڈیڈٹ کھڑا ہوگا اس کی زمانتیں ضب ہوں گی یہ صرف ایک سیاسی غلطی کی وجہ سے امران خان کا ساتھ چھوڑنا شہباز شریف کی حکومت کا ساتھ دینا اس وجہ سے ایمکی ایم نے اپنے آپ کو اس جگہ پر لاکر کھڑا کر دیا ہے جہاں پر ایمکی ایم کی جو پولیٹیکل ویلیوز ہیں پولیٹیکل جو اہمیت ہے وہ صفر ہو چکی ہے ایم کی ایم اور پیپلز پارٹی کی حد تل امکان یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے بلدیاتی انتخابات نہ ہوں اور عوام میں جا کر ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے اب چونکہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں اور ایم کی ایم کو اس بات کا اندازہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں اگر انہوں نے جانا ہے اگر انہوں نے رئی صحیح ساکھ اپنی تھوڑی سی بچانی ہے تو ان کو ہر صورت میں شہباز شریف کی حکومت سے الگ ہونا ہے یعنی یہ ناممکن بات ہے کہ وہ شہباز شریف کی حکومت کا حصہ بھی رہے اور بلدیاتی انتخابات میں بھی جائے اگر انہوں نے بلدیاتی انتخابات میں تھوڑی سی کارگردگی دکھانی ہے تھوڑی سی اپنی سیٹیں لینی ہے تو ان کو شہباز شریف کی حکومت کو خیر بات کہنا پڑے گا یہ ڈسکشن ایم کی ایم کے اندر آج ہونا شروع ہو گئی ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کو چھوڑ کر ہی بلدیاتی انتخابات میں جانا ہے گزشتہ چار پانچ مہینوں سے یہ بات چی چل رہی تھی لیکن چونکہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے تھے سندھ حکومت بار بار کوئی نہ کوئی جواز پیش کر دیتی تھی کہ جناب سندھ میں سلاب آیا ہے ہماری پولیس سلاب زیادہ علاقوں میں لگی ہوئی ہے ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے ہم سندھ کے اندر بلدیاتی انتخابات نہیں کروا سکتے لیکن اب چونکہ الیکشن کمیشن کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑھ رہا ہے تحریک انصاف عدالتوں میں جا رہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات کروا ہے عدالتیں بار بار کہہ چکی ہیں کہ کراچی اور سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوں اب جب الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات کروانے پڑھیں گے تو ایم کیو ایم اس سے پہلے شہباز شریف کی حکومت سے خود کو الگ کر لے گی کتنا فرق پڑے گا کتنا نہیں پڑے گا یہ کہنا مشکل ہے لیکن ایک بات مجھے پتا ہے کہ اگر آج کے دن بھی ایم کیو ایم خود کو شہباز شریف کی حکومت سے الگ کر لیتی ہے اگر آج کے دن بھی شہباز شریف کی حکومت کا ساتھ ایم کیو ایم چھوڑ دیتی ہے تو جو رہی سے ہی ساکھ ہے جو تھوڑی سی کریڈیبلیٹی ہے وہ ایم کیو ایم کی دوبارہ بحال عوام کی نظر میں ضرور ہوگی اگر شہباز شریف کی حکومت کا حصہ رہتے ہوئے وہ بلدیاتی انتخابات میں جاتے ہیں تو میرے الفاظ یاد رکھئے گا ان کے ساتھ اس سے بتر سلوک ہوگا جتنا ایم کیو ایم کو ابھی زمنی الیکشن میں جو کراچی کے اندر ہوا یا پورے اور ملک کے اندر ہوا ان جیسے حالات کا سامنا ایم کیو ایم کو کرنا پڑے گا اسی وجہ سے ایم کیو ایم کے اندر وہ لوگ جو حقیقی طور پر سیاسی شعور رکھ کر ایم کیو ایم جنہوں نے جوائن کی ہے جو بقاعدہ طور پر سیاسی لوگ ہیں جو کسی کے اشارے پر ایم کیو ایم میں نہیں آئے انہوں نے آج یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیا ہے اور اپنے دیگر لوگوں سے بات ہی شروع کر دیا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کو چھوڑو پھر ہی پاکستان میں آئندہ جو بھی انتخابات ہوں گے ہم اس میں جا سکتے ہیں ادروائز کوئی مقتدر ادارہ کوئی اور جو ہمیں پریشرائز کر کے شہباز شریف کی حکومت کا حصہ بنا رہا ہے وہ ہمیں جتوا نہیں پائے گا کیونکہ عوام میں ایک نفرت عوام میں ایک زہر جو ہے وہ ہمارے خلاف پلتا جا رہا ہے اگلتا جا رہا ہے اور اس کا جو اکس ہے وہ ہمیں پاکستان میں ہونے والے انتخابات میں نظر آتا ہے تو بہرحال ایم کیو ایم شہباز شریف کی حکومت سے کسی وقت بھی الہدگی کا فیصلہ اعلان کر سکتی ہے اور شہباز شریف کی حکومت اس کے بعد ختم ہوگی کیونکہ اس کے بعد اگر صدر مملکت عارف علوی شہباز شریف کو نو کونفیڈنس ووٹ لینے کا کہتے ہیں تو شہباز شریف کی حکومت کے لیے اقتدار میں رہنا ناممکن ہوگا میں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا انٹل نیسٹ فیم اللہ حافظ